ارشاد نبوی اس حدیث کے فائدے میں لکھتے ہیں کہ حشر کا میدان جو قلبو جگر کو پکلا دینے والا ہوگا اس میں عام مسلمانوں خواہ مرد ہو یا عورت سب سے پہلا سوال نماز کے مطالق ہوگا قیمت کا دن جو جان کو پکلا دینے والا ہوگا اس دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا اگر یہ صحیح نکلا تو دوسرے عامال بھی صحیح نکلیں گے اگر اس میں گڑھ بڑھ ہوئی تو دوسرے عامال میں بھی گڑھ بڑھ ہوگی عورتیں نماز میں کوتا ہی کرتی ہیں نئی عمر کی نوجوان عورتیں اکثر تر کے نماز ہوتی ہیں کچھ تو بہانہ بناتی ہیں بچوں کا پیش آپ کپڑوں پر لگا رہتا ہے افسوس یہ سب بہانے قیامت میں نہیں چلیں گے جب سزا ملے گی تب پتہ چل جائے گا اس لیے عورتوں کو چاہیے کہ نماز کی پابندی کریں گھر کی بڑی عورتوں کو چاہیے کہ چھوٹی عمر سے ہی گھر کی تمام عورتوں کو پابندے نماز بنائیں شروع عمر کی عادت اور پابندی کا اثر پوری عمر باقی رہتا ہے پرائز شریعت کے مطابق عورتوں سے شور کے حقوق اور ان کے خدمت کے بارے میں سوال ہوگا آج کل وہ عورتیں جو ملازمتیں کرتی ہیں آفیس دفتر وغیرہ میں کام کرتی ہیں وہ شور کی خدمت میں کوتا ہی کرتی ہیں حتیٰ کہ ایسی عورتوں سے کھانے تک کی سہولت نہیں ملتی ایسی کوتا ہی کل قیامت میں قابل گرفت ہوگی اللہ پاک ہم سب کو اس حدیث کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین